جانکاری دیں تو بتایا جا رہا ہے کہ گرامرینڈوں نے صبح چھے بجے سے ہی ڈیلر دوارہ چامل کی کالا بزاری کی جانی کی خبر دی ہے جانکاری دیں تو اس کی سوشنا ایک ایک دو کیوں دی گئی اور موقع پر پولیس پہنچی اور راشن سے بھری گاڑی کو اپنے قبضے میں لیا گیا راشن ڈیلر کے خلاف اب معاملہ درش کر لیا گیا ہے جانکاری میں بتایا جا رہا ہے کہ کورونا کال میں گریب تبکے کے لوگوں کے کھانے کی سمسیاں نہ ہو اس لئے پردھان منتری نرینڈر موڈی نے دیپاولی تک سب ہی راشن کار دھارکوں کو مفت میں راشن دینے کی گوشنا کی ہے لیکن کچھ ڈیلر گریبوں کا حق مارنے میں چھوٹے ہوئے ہیں سرکار کی اور سے مل رہے مفت راشن کو وہ کار دھارکوں کو دینے کے بجائے بیچ رہے ہیں تازہ معاملہ مراد آباد کے منڈا پانڈے بلوک کے مچھاریا کا بتایا جا رہا ہے جہاں پہ جانکاری ملی ہے کہ رویوار کے صبح سرکاری راشن کی کالا بزاری کر رہے ڈیلر کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا گیا اور موقع پر چاول سے لدے دو پک اپ کو بھی جبت کیا گیا گرام پردان مچھریہ جی آپ یہ بتائیے جو گلہ پکڑا ہے یہ کس طریقے سے پکڑا اور کہاں جا رہا ہے یہ کالا بزاری ہوتی ہے اس کی کچھ گاؤں کے ہی لوگوں نے بھی یہ سوچت کیا کہ ایسے سے بھی گاڑی وری جا رہی ہیں کب میں گھر سے آیا گاڑی لے گاڑی لے گاڑی لے گاڑی لے گاڑی میں نے یہاں لگائی یہ گاڑی یہاں ہی گاڑیوں کو روکا گیا دیکھا کہ ہاں باسطن سرکاری گلہ جا رہا ہے ہر مہینے جو کالا بزاری ہوتی ہے گاؤں والوں کو گارسن پورا نہیں ملتا گاؤں والے جا کے میرے سکاتھ کرتے ہیں کہ ہمیں چاگل رہا کئی بار ڈیلر کو میں سمجھانی کوسس کی ہے یہ ڈیلر کے سمجھ میں نہیں آتی کوئی بار کبھی سممندھت ادھیکاری سے سکاتھ کی سممندھت ادھیکاری آئے تو جانچ کے لیے وہ بھی کہہ گاں ٹھیک ہے پورا ملے گا ڈیلر کی فون پر کہتے ہیں ان سے کہ ٹھیک ہے جتنا چاہیں اتنا ڈیلر کیا لگتا ہے بلکل ادھیکاریوں کی ملی بھگت سے کالا بزاری چلی باننا اس کا بس کی نہیں ہے جو کالا بھی آئی گلے کے لئے آج کتنا مال تھا جو یہ نکل کے لئے دو گاڑیاں ہیں دیکھو کتنا ہو 20 کنٹل ایک ایک گاڑی 200 سکونٹل بچی سکونٹل بچی سکونٹل بچی سکونٹل مال کے آس پاس ہوگا میں نے سپلائی انسٹرکٹر کو فون کیا چوک انچا کو سوجد کر دیا سو نمبر کو سوجد کر دیا ہے ایسو صاحب سے میری بات ہو چکی ایسو صاحب بول رہا ہے کہ ایس ڈیم سے بات کروں گا ابھی میں نے بول دیا یہاں پبلک کھڑ ہوئی ہے یہاں پر کوئی عدیقری آنا چاہیے ایس ڈیم صاحب آنے چاہیے جس سے کہ ہم اس کو ان کے حوالے کریں سپلائی انسٹرکٹر کا کیا کہنا ہے سپلائی انسٹرکٹر بات ہی نہیں کر رہی ہے لیٹن سائل کنٹے سکا پانڑے فون کار رہی ہیں بات ہی نہیں کر رہی ہیں کہ شکایت سننے کے لیے بیٹھی ہیں ہو سکتا ہے سکایت پیوہ نکارنا کے لیے بیٹھی ہیں وہ بھائی میں کئی وار ہمارو کارکچکا ہوں ہر وار فون کاٹ آیاں کا بیل جانے گوال فون کٹ رہا ہے ڈی ایسو کو فون کٹ رہا وہ فون مرد وار نمبر نمبر دس بار صبح سبان نمبر نمبر ان کا ہی فون ریسیب نہیں ہو رہا وہاں کا بھی تو یہ فون ریسیب نا کرنے کی بجا کیا اب وہ تو ان کو پتا ہو کیا ہے ان لوگ پتا ہے نا میں ایسو صاحب سے بات ہوئی ہے ایسو صاحب بولنا ہے ٹھیک ہے میں بات کرتا ہوں ایسیم صاحب سے ہم چاہتے دکاں نیلم بھی تو ڈیلر کو ٹھیک آدمی دکان جائے جو ٹھیک سے گاؤں کو مل سکے پورا مل سکے ڈھمکی دے دی جاتی ہے اگر زیادہ سکایت کرتا ہے ستہ دھاری پارٹی سے ڈیلر کو پتا ہے اس لیے دھمکاتے لوگوں کو کٹ کٹ دیں گے کچھ نہیں کر سکتے ہو میری اچھی سائیڈیں گے اچھی اگر میری بات ہے اس طرح جو تم سے ہو سکا وہ میرا کر لو